بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد علی شاہ آپ کو ایڈکس نیوز میں خوش آمدید کہتا ہے آج کی ٹاپ نیوز میں آپ کو بتائیں گے کہ عمران خانہ مزاکترات سے صاف انکار کر دیا ہے انہوں نے بولا ہے جو تین شرائط میں نے آپ کو بتائی تھی وہ پوری کریں اور پھر میرے پاس آئیں ادروائیز آنے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری طرح مریم نواز نے بخلاہت کا شکار ہوتے ہوئے ستر کے قریب دہشتگردی کے مقدمات پی ٹی آئی کے اوپر کر دیئے جس کے اوپر اسٹیبیشمنٹ سے اچھی خاصی سرزنش کے بعد انہوں نے وہ تمام کے تمام مقدمات بھی خارج کر دیئے اور آپ کو مزے کے بعد یہ بھی بتاؤں گا کہ مادل آیان علی نے صدر زرداری کو صدر بننے کے اوپر مبارک بات بھی دے دیئے سب سے پہلے بات کتے ہیں شروع شریع کی قابینا کے اوپر جس میں انیس لوگوں نے حلف اٹھا لیا اور آصف علی زرداری نے صدر ہاؤس کے اندر ان کا حلف لے لیا مگر اس میں جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان انیس لوگے سے بارہ لوگ صرف ایسے ہیں جو الیکشن لڑ کر آئے ہیں اور اس بارہ میں سے بھی دس لوگ ایسے ہیں جن کو فارم فورٹی سیون کے مطابق جتوا کر کابینا میں بٹھایا گیا ہے اگر انیشیل سٹیجز کے اوپر دیکھیں گے تو دس وزراء ایسے ہوگے جن فارم فورٹی سیون کے مطابق جیتے ہوئے ہیں جن کو ٹیمپر کر کے جتوایا گیا حالانکہ وہ ہارے ہوئے ہیں اور پرائم نیسٹر کو دیکھیں گے تو وہ بھی ٹیمپرڈ الیکشن کے ساتھ جیت کر وزیراعظم کی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوگا یہ ہے جی ٹوٹل حکومت اور نائنٹی پرسنٹ وہی کابینا ہے جو پی ڈی ایم کے دور میں بھی حکومت کا حصہ رہا چکی ہے جو اٹھارہ ماہ انہوں نے تباہی کی بربادی کی لوگوں کو مہنگائی کے اندر جونکہ لوگوں کو روزگار چھینے لوگوں کو قتل و غارت کے اندر لے کے گئے انہوں نے لوگوں کے اوپر ظلم کیا انہوں نے پی ٹی آئی کو کرش کرنے کی کوشش کی انہوں نے غریب لوگوں کے اوپر مزید گربت لائی انہوں نے ملک کے اندر مہنگائی کے ریکارڈ توڑے انہوں نے قانون توڑنے کے ریکارڈ توڑے انہوں نے لوگوں کے اوپر چھاپے مار کر چادر و چار دیواری کے ریکارڈ توڑے یہ ان کی ٹوٹل پرفارمس تھی پھر ایٹی پرسن لوگوں کو انہوں نے کابینہ میں لاکر بٹھا دیا ہے اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک کے حالات بدل دیں گے ہم ملک کی تقدیر بدل دیں گے یہ کیسے بدلیں گے ان کو خود بھی نہیں پتا کابینہ کے اندر خواجہ آسیہ جیسے بندے کو بھی شامل کیا گیا کہ جو آٹھ فیوری کو رات کو ٹی وی کے اوپر آ کر کہہ رہا تھا جی میں الیکشن ہار چکا ہوں میرے خلاف لوگوں نے بہت زیادہ ووڈ ڈالا میرے لوگ تھے جو وہ ووڈ ڈالنے نہیں نکلے انہوں نے یہ چیز ایسپٹ کی تھی پھر بھی صبح ان کو الیکشن جتوا دیا گیا تھا وہ اب ہمارے اوپر وزارت کریں گے ہمارے وزیر بھی ہوں گے ساتھ ساتھ ایک اور وزیر کی ہم بات کر لیتے ہیں آزم نزید تارد جن کا توٹل کام پچھلی حکومت میں یہی تھا کہ کس طرح میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف جاؤں کس طرح میں اپنی مرضی کی آئینی تشریح کروں کس طرح میں چار تین کے فیصلے کو دو تین کے اوپر لے کے آؤں کس طرح میں عمران خان کے حق میں جو فیصلے ہو رہے ہیں ان کو میں اس کے خلاف تبدیل کروں کس طرح میں پاکستان کے آئین کو مفلوج کر کے رکھ دوں اور انہوں نے پچھلے اٹھارہ ماہ میں صرف ایک کام کیا تھا کہ انہوں نے ریکارڈ قانون سازیاں کی تھی جس کے اوپر خواجہ آصف اپنے زبان سے یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے جتنی بھی قانون سازیاں دی تھی وہ ہمیں بلائے جاتا تھا آئی ایس آئی ہیڈ کوئٹر اور ادھر ہمیں برکہ تھما دیا جاتا کہیں لے جاؤ صبح اسمبلی کا سیشن بلا کر یہ قانون پاسک با کے ہمیں دو اور دوبارہ سے یہ شیڈو گورمنٹ آکے بیٹھ کی ہے اور یہی کام انہوں نے پھر سے کرنا ہے اور موسن نکوی جیسے بندے کو انہوں نے پھر سے وزیر داخلہ بنا دیئے سب سے بڑی پوسٹ جو ایک ہی مین وزارت ہے وہ ایسے بندے کو دے دیئے جس کی نہ کوئی سی وی ہے نہ کوئی ایکسپیرینس ہے اور اس بندی کی کوالیفیکیشن صرف اتنی ہے کہ پولیس کو یوز کر کے کس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر ظلم کرنا ہے تشدد کرنا ہے ان سے پریس کانفرنس کروانی ہے ان کو کرش کرنا ہے ان کو الیکشن کمپین میں نکلنے دینا صرف اتنی سی اس کی خدمات ہیں اس کے اوپر بزارت تاخلہ جیسی جو سب سے سینئر اور سب سے تجربہ کار بندے کو دی جاتی ہے کسی بھی کنٹری میں آپ دیکھ لیں جو بھی انٹیریئر منسٹر ہوگا وہ سب سے ایکسپیرینس ہوگا اس ساتھ سے تجربہ کار ہونے کے ساتھ سینئر بھی ہوگا اس بندے کو دی جاتی ہے کیونکہ اس کو اپنے ملک کے حالات اور اپنے لوگوں کے جذبات کی سمجھ ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ بزارت چلتی ہے مگر انہوں نے ایک ایسے بندے کو دے دی ہے جس کی کوئی سی وی نہیں ہے اگر اس کی سی وی کھولی جائے تو سرائے پی ٹی آئی کے مخالف جانے میں اس کا اور کوئی کام نہیں ہے اگر دوسرے معنیوں میں بات کی جائے تو یہ پاکستانی عوام کے موہ کے اوپر ایک زوردہ تماشہ ہے کہ آپ لوگ کی یہ اوقات ہے کہ ایک میڈیا ہاؤس کا اونر اس کو ہم وزیر داخلہ بھی لگا سکتے ہیں اور ایک وزیر داخلہ کو ہم گھر بٹھا کے الیکشن ہروا کے اس کو زلیل بھی کر سکتے ہیں اس وقت پاکستان مسلمی لینون کو پیپلز پارٹی نے ایک اور زوردہ جڑکہ دے دیا اور انہوں نے بولا جی آپ آئی ایمیف کے پاس جائیں ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے ہاں ہم اسمبلی کے اندر ہم آپ کی حمایت کر دیں گے اگر آئی ایمیف ہمارے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو اس میں ہم آپ کے حمایت کا اعلان کر دیں گے اس کے علاوہ ہم آپ کے ساتھ کوئی کام نہیں کریں گے کیونکہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں فارم فورٹی سیون والی جو کبھی نہ بن چکی ہے جو گورمنٹ فارم فورٹی سیون والی ہے اس کے در پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ اگر ہم نے جا کے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں بزارتیں انجائی کی تو یہ سارا ملبا ہمارے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی اس لئے پیپلز پارٹی اس وقت بہت سیف ہیں ان کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جب جانے ہے تو ملک میں مہنگائی بھی ہوگی ملک میں روزگار بھی کم ہو جائے گا ملک میں پیٹرول کی قیمت آگی گیارہ روپے اوپر چلی گئے یا بیس روپے تیس روپے ابھی اور جائے گی گیسز کے قیمتی میں بزید اضافہ ہو رہا ہے گربت کی لکیر سے لوگ نیچے آ رہے ہیں لوگوں کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہیں اوپر سے رمضان چاہ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ سارا بوجھ ہے جو وہ حکومت کے اوپر آنے ہیں اس لئے وہ اس چیز سے دور رہنا چاہ رہے ہیں اور آگے جون کے اندر بجٹ پیش ہونے ہیں اس کے اندر انہوں نے لوگوں کا جو تیل نکالنا ہے وہ الگ ہوگا اس میں جو ان کو گالیاں پڑھنی ہیں لوگوں سے وہ الگ ہوں گی کیونکہ آئی ایم ایف اس وقت بے تہاشا ٹیکسز کی لسٹ تیار کر کے بیٹھا ہوئے کہ یہ یہ والے ٹیکسز آپ نے لگانے ہیں تو آپ کو کسٹیں ملیں گی ادروائز آپ کو نہیں ملیں گی اور اس وقت جو ٹیکس دینے والے لوگوں کی بات کریں تو آج ایک ریپورٹ کے اندر یہ بھی شائع ہوا تھا کہ فورٹی ون پرسنڈ لوگوں نے ٹیکس دینا چھوڑ دیا ان کو پتا ہے جو ہمارا ٹیکس ہے وہ چوری ہو رہا ہے وہ لوگ ٹیکس ہی نہیں دے رہے اور شباہ شریف ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر صرف ایک ہی نعرہ لگاتے رہیں گے دس سرب کی کمپین چلا کر ایک ہی چیز کہیں گے کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ہم نے ملک کو یہ کر لیا ہم نے ملک کو وہ کر لیا پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ جائے گی پھر طاقتور اداروں کو بھی سمجھ جائے گی کہ عمران خان جو کہتا تھا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں سے ملک نہیں چلنا کیونکہ ان لوگوں کے اوپر عوام ٹرسٹ بھی نہیں کر رہی ٹیکس نہیں دے رہی فارن ڈیمیٹنس نہیں بھیجی انویسمنٹ نہیں کر رہی تو یہ لوگ کیسے ملک چلائیں گے جس پرائم منسٹر کو اپنے گھر سے سپورٹ ٹی مل رہی وہ عوام کی سپورٹ کیسے لے گا نواز شریف کی بات کرے تو نواز شریف اس وقت اتنا ٹپا ہوئے اتنا سخت انہوں نے موقع فتیار کیا ہوئے کیونکہ نواز شریف کی اس وقت ایک ہی زیدہ ہے کہ مجھے کابینا کے اندر لاؤ مجھے پرائم منسٹر بناو شباہ شریف کو نیچے کرو کیونکہ اس وقت جو حکومت ہے اس کے پاس تو تھرڈ مجورٹی اور میں پرائم منسٹر بننا چاہتا ہوں آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا آپ نے میرے ساتھ ڈیل کی تھی مجھے پاکستان بلایا ظلیل کیا اب آپ پرائم منسٹر کسی اور کو بنا رہے ہو کسی اور کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہو اور نواز شریف کے ساتھ اس وقت اتنا بڑا ہاتھ کیا گیا کہ اس کی بیٹی کو تو ایک وزارت اعلیٰ دے دی گئی اس کو صدارت سے دور کر دیا اس کو پرائم منسٹر کی دوڑ سے دور کر دیا اس کے جتنے لوگ تھے ان کو بھی حکومت سادی کی دوڑ سے دور کر دیا کابینا سے باہر نکال کے پھینک دیا اس حق دار کی بات کرنے ان کو وزارت نہیں دی جاری ان کے خلاف کمپینے چل رہی ہیں اور اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ نور سے شین نکل لی کی وہ نکل چکی ہے اس وقت پارٹی کے اوپر ٹوٹرل قبضہ ہے جو وہ شباز شریف کا ہے صدر وہ ہیں ملک کے وزیراعظم ہوئے ہیں کابینا ان کی مزی کی عادی بانتی ہے اور عادی جو کابینا وہ اسٹیبلشمنٹ بنا کر دے رہی ہے محسن نکوی جیسے لوگ اندر داخل کیا جا رہے ہیں اور اس حق دار جو ایسے لوگ جو نواز شریف کے لائل لوگ تھے ان کو دور کیا جا رہے ہیں ان کو کابینا کے اندر گسنے کی اجازت نہیں دی جاری اسلامباد کے اندر گسنے کی اجازت نہیں دی جاری نواز شریف کو بالکل کارنر لائن کیا جا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں یہ بھی خبر آ جائے کہ نواز شریف لندن واپس روانہ ہو رہے ہیں اگر وہ لندن واپس چلے گئے تو انہوں نے ادھر سے بیٹھ گئے وہ درگت بنانی ہے اسٹیبلشمنٹ کی وہ درگت بنانی ہے اپنے بھائی کی اور یہ پارٹی آگے ہی سترہ سیٹو کے اوپر محدود ہو کر رہ گئی تھی اور یہ آنے والے الیکشن میں اس سترہ سے بھی ہاتھ دو کے بیٹھ جائیں گے ان کی باتیں دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ مولک کی سب سے بڑی پارٹی ہے اگر ان کی باڈی لینگویج اور ان کی نیجی گفتگوچ یہ کر لیں آپ تو ان کو بہت خوبی اندازہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہے ہیں دوسری طرف کپتان نے صاف انکار کر دیا انہوں نے بولا جی میں آپ کے ساتھ کوئی مذاقرات نہیں کروں گا کوئی بات چیت نہیں کروں گا آپ کے ساتھ میں آگے نہیں چلنا چاہ رہا کیونکہ پورے پاکستان میں داندی کے خلاف جو انہوں نے کیا تھا احتجاج اس کی وجہ سے پاکستان تاریخ انصاف کے اوپر مریم نواز نے ستر کے قریب دہشتگردی کے مقدمات کر دیئے جب عمران خان سے آج دوسری میٹنگ ہوئی ان کے مطالبات کے اوپر باتیں مزید کرنے کی انہوں نے کوشش کی اسٹیبلشمنٹ نے تو عمران خان نے صاف اور سیدھے الفاظ میں کہا کہ ایک طرف آپ میرے ساتھ ایک مذاقرات کرنا چاہ رہے ہیں ملک کا حال نکالنا چاہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ مل کر چلنا پڑے گا تب ملک ٹھیک ہوگا اور دوسری طرف آپ میرے لوگوں کی ستر لوگوں کے اوپر ستر لوگ ایسے جن کو میں نے ٹکٹ دی جن میں سے میجورٹی ایسی ہے کہ جو الیکشن جیت چکے ہیں آپ نے فارم فوٹی سیون کے مطابق ان کو ہرا دیئے ان لوگوں کے اوپر آپ نے دہشتگردی کا مقدمہ کر دیئے حالانکہ پورے پنجاب میں آپ جا کر سروے کریں آپ جا کر ریپورٹیں لیں جو بھی کریں ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا آپ نے پھر بھی میرے ستر لوگوں کو ایسے مقدمے کے اندر ڈالا ہے جو اس کا کوئی توقع نہیں بنتی پھر اسٹیبلشمنٹ ادر سے اٹھی ہے اور پنجاب میں آئی ہے پنجاب میں آخر مریم نواز کے کان کھینچیں کہ یہ تم کیا کر رہی ہو آپ جو کام کر رہی تھی وہی کریں آپ جائیں لوگوں کے گھروں میں ٹک ٹوک بنائیں وہ ٹک ٹوک کی ریویڈیو رات کو اپلوڈ کیا کریں ہم وہ دیکھنا پسند کرتے ہیں آپ آرڈر دیں کہ یہ تمام کی تمام مقدمات ہیں جو خارج کریں پھر مریم نواز نے وہ آرڈر کیا کہ یہ تمام مقدمات خارج کر دیا جائیں جو بھی تھری ایم پیوں کے تحت گرفتاریاں تھی جو بھی انہوں نے گیرکن انہوں نے گرفتار کر کے لوگوں کو اندر رکھا تھا وہ سب کے سب رہا ہو گئے اور یہ تمام مقدمات تھے جو یہ اڑا دیا گئے اصل میں یہ کیا ہے مریم نواز نے بخلاہٹ میں آ کر کہ ان کے مذہرات اب عمران حان سے ہونا شروع ہو گئے ہیں تو یہ نہ ہو کہ ہماری چھٹی ہو جائے ایک ریلی کے اوپر کون سے دہشت کر دی ہوتی ہے لوگ چار اگٹھے ہو کر نارے بازی کریں گے آپ کے حلاف چار نارے لگائیں گے اس کے اوپر کون سی دہشت کر دی ہے اس میں کون سا قتل ہو رہا ہے اس میں کون سا بم دماغہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے جس کے اوپر آپ دہشت کر دی کے مقدمات کر رہے ہیں کچھ تھوڑی سی سنس ہونی چاہیے کچھ اکل ہونی چاہیے کہ کس طرح کا کام کس لیول کے اوپر جا کے کرنے انہوں نے آئی جی پنجاب کی بھی ایمیج کو اتنا خراب کیا کہ ایک پڑا لکھا انسان جو ڈاکٹر تھا اس کی مت مار کے رکھ دی ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں خوکم مانوں یا میں اپنی عزت بجاؤں مگر ایک اچھے بلے انسان کو دو کوڑی کا انسان بنا کر انہوں نے رکھ دی ہے چھ مہینوں کے چھ مہینوں کے اندر اندر